حضرت شبہ کچھ یوں ہے کافی گھمبیر سا ہے شبہ اور یہ کسی نے یوں پوچھا ہے کہ قیامت آنے کے بعد سب حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب میں جو دو زخی ہیں وہ دو زخ میں جائیں گے جو جنت ہی ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے سوال کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کو کتنے دن لگیں گے یہ سب کچھ سیٹل کرنے میں کہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا اب سیٹل ہو گیا اس کے بعد اللہ پاک کیا کریں گے کیا کوئی نئی دنیا بنائیں گے کیا کرنا چاہیں گے وہ کیا قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا شکل آئے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تمہارک و تعالی جب جنت دوزخ ہو جائے گی اور سارا نظام چل پڑے گا تو وہ جو نظام چلے گا اور عبدالعباد کے لئے چلے گا وہ اللہ کی مشیعت سے تو چلے گا یعنی اللہ یہی کریں گے کہ اپنی مشیعت کے ساتھ اس نظام کو چلاتے رہیں گے جنتی جنتوں کے اندر مزے اڑاتے رہیں گے اور دوزخ دوزخ میں جو جلتے رہیں گے تو اللہ اسی نظام کو تو چلائیں گے وہ بھی ایک نظام کے تحت چلے گا اور وہ ایک منظم نظام جو چلے گا وہ اللہ ہی تو چلا رہے ہوں گے ہاں تو وہ اسی نظام جیسے دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کو نظم سٹک کیا ہوا ہے سورہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے وقت پہ غروب ہوتا ہے چانچ ستارے نکلتے ہیں اور اسی طرح فصلے اکتے ہیں دریاب بہتے ہیں تو یہ سارے بظاہر تو ایسے لگے منظم اپنے ٹائم پہ ہے لیکن یہ پیچھے کر کون رہا ہے اللہ ہی تو کر رہا ہے بلکل اسی طریقے سے جنتوں کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہوگا جو ہر و قصور کی نعمتیں ہیں ماکولات و مشربات کے خزانے ہیں وہ جنتیوں کے اندر جو وہ خوش گپیاں ہیں تو یہ سارا کر کون رہا ہوگا اللہ ہی تو کر رہا ہوگا کیونکہ اللہ کی مشید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کر رہے ہیں اسی طریقے سے آخرت میں بھی اور دنیا میں تو ویسی افہانی اور عارضی دنیا ہے جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف سے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو عبدالعباد کی دنیا ہے آخرت کی دنیا تو خبی فنا ہونے والی نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالعباد کے لیے وہ ساری نظاموں کا جو ہے کوئی ٹیکر کریں گے ان کی نگرانی کریں گے ان کو لے کے چلیں گے پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہر جمعے کے دن جو ہے اپنا دیدار بھی کروائیں گے جو دنیا میں نہیں ممکن وہاں ہر جمعے کو دیدار ہوگا یوم المزید جو فرمایا قرآن میں کہ یوم المزید سے مراجعہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کے اندر جو ہے میدان مزید میں اہل جنت جمع ہوں گے اور ان کی کرسیاں لگی ہوگی کوئی نیچے بیٹھے ہوگے جیسے اسٹیڈیم میں بھی کرسیاں لگی ہوگی تو اس طریقے سے وہ اللہ کا دیدار کریں گے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب بیق نظر اللہ کا دیدار کریں گے یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ اتنا اتنی دنیا ہے کیسے کٹھے دیکھ پائیں گے تو فرمایا کہ دنیا میں جیسے چاند کو ساری دنیا دیکھتی ہے کوئی کسی میں حائل نہیں ہوتا بلکہ اسی طریقے وہاں اللہ کو جب دیدار کریں گے ہر آدمی اپنے اپنے مرتبے کے اتبار سے بلکہ اللہ کو دیکھے گا کوئی کسی میں حائل نہیں ہوگا جیسے سٹیڈیم میں جس انداز سے کرسیاں رکھی ہوتی ہیں تو کوئی کسی میں حائل نہیں ہوتا کوئی اوپر والے ہے نیچے والے سب جب آرام سے محج دیکھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے میدان میں کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی اس کے اوپر ہر بندہ اپنے مرتبے کے اتبار سے بیٹھا ہوگا اور اللہ کا جوہے ہر جمعہ کو دیدار ہوا کرے گا بلکہ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دیدار کی جو اہل جنت پر مدوشی اور مستی ایسی طریقہ ہو جائے گی بعض لوگ تو ہفتہ ہفتہ پر ان کو ہوشی نہیں آئے گا اتنے ہفتہ ہی مدوشی کیونکہ دیکھنے کا جو لطف اور نظارہ پائیں گے وہ اپنی جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے ان پر ایسی مدوشی تاری ہوگی کہ ہفتہ ہفتہ پڑے رہیں گے ایسا اللہ کا حسن جمال کا عالم ہوگا تو یہ ہوگا پھر جنتوں کے اندر جو نعمتیں ہیں اور پھر عجیب بات یہ کہ جنتوں کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دے رکھیوں گی ان کی لذت اور اس کی راحت میں اللہ ہر لمحہ اضافہ کرتے رہیں گے وہاں ترقی روکے گی نہیں بڑھتی رہے گی یعنی جو پھل ہے جو زیقہ ہے وہ زیقی کے لذت ویسی نہیں رہے گی جو پہلے دن کھایا ہے وہ ہر کھانے کے ٹائم میں اس کا زیقی کے لذت بڑھ جائے گی اب یہ کون بڑھائے گا اللہ تو بڑھائے گا اب ہور و قصور کے ساتھ انسان جو ہے جو ان کے ساتھ جو محبتیں اپنی شیئر کرے گا تو ان محبتوں کی لذت ہر ملاقات میں بڑھتی رہے گی اس نے یہ سارا ایک کام مشروبات جو پیئیں گے پہلے دن پیئیں پینے کی جو لذت پہیں گے جنتی تو دوسرے وقت میں جب پیئیں گے اس کی لذت بھی اضافہ ہوگا یہ بہن ہے کہ جنتوں کے حسن و جمال میں بھی ہر لمحہ اللہ اضافہ کرتے رہیں گے ہر لمحہ اضافہ تو اس لئے یہ سارا کام جو یہ ترقی اور اضافہ کا کون کرے گا اللہ ہی تو کرے گا اور در جو جہنمی جہنم کے آگ میں ہوگے ان کے عذاب میں اللہ اضافہ کرتے رہیں گے عذابوں کی نویت بدلتے رہیں گے کبھی ان کو برف کا عذاب دے رہیں کبھی آگ کا عذاب دے رہیں کبھی بھوک کا عذاب دے رہے کبھی پیاس کا عذاب دے رہیں تو مختلف عذاب اور عذابوں میں نئی نویت کا عذاب کیونکہ یہ انسان کی نیچر کہ ایک ہی نویت کا عذاب دیتے رہے تو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اب ایک ہی جگہ پہ مارتے رہے ماں اس سن ہو جائے گا جب سن ہو گیا اب چوٹ چوٹ نہیں لگی تو اللہ تبارک وطالعہ وہاں ان جلدوں کو جب آگ سے جل جائیں گی تو اللہ ان جلدوں کو بدل کے نئی جلدے لگائیں گے تو نئی سکین آ جائیں گی اب نئی سکین کتنی سینسٹیو ہوتی ہے اس کے اوپر آگ لگے گی تو کیا عالم ہوگا تکلیف کا تو خود قرآن میں اللہ نے کہا ہم ان کی جلدے بدلتے رہیں گے جلدے بدل بدل کے ان کو عذاب دیتے رہیں گے تو عذاب میں جو اضافہ اور ان کی نویتوں کی جو تبدیلی اللہ ہی تو کر رہے ہوں گے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ جو ہے ان کا بالکل اسی طریقے سے عبدالعباد کے لئے کام جاری ساری رہے گا ایسا نہیں کہ بانٹ دیا بیٹھ گا ایسا نہیں ہے اللہ کی مشیر سارے کام کرے گی اور بہت سے لوگ تو دوزق میں سے نکل کے جنت میں بھی آئیں گے جب ان کا عذاب پورا ہو جائے گا وہ ایک الگ نظام ہے جو عساط المومین یا گناہ گار مسلمان ہیں تو وہ اپنا عذاب بھوگتنے کے بعد اللہ پھر ان کو نکالیں گے پھر وہ اب احیات کے غسل میں اپنے آپ کو نائیں گے غسل لینے کے بعد اب جنت میں اللہ ان کو داخل کریں گے وہ پورا ایک پروسس ہے پھر عراف جو ایک دیوار ہے جنت اور دوزق کے دیوارے میں اس عراف پہ ایک عرصے تک لوگ وہاں رہیں گے جو جنت میں جانے کے مستقی تھے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے روک دیئے گئے اب وہ درمیان میں ہیں ان کا ایک پورا پروسسس ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں بہت کچھ کرتے رہیں گے بلکہ دنیا والے معاملے سے زیادہ کریں گے کیونکہ یہاں تو بندہ خود بھی کچھ کرتا ہے کیونکہ یہاں تو اللہ نے اختیار بندے کو دے رکھا گناہ بھی کر رہا ہے سواب بھی کر رہا ہے تو قتل بھی کر رہا ہے مقدول بھی بن رہا ہے تو یہاں تو اختیار وہاں تو یہ بھی نہیں ہے وہاں تو بندہ جو ہے من مانی زندگی ہے لیکن ایک پیٹرنگ کے تحت جو مزے اڑا رہا ہے جو گاڑی خود بناتا ہے گزہ اللہ نے پیدا کیا تو دھوک ملا کے گزہ گاڑی بنی نا تو اس میں اللہ کا بھی تخلیق شامل ہے تو بندے کا کام بھی شامل ہے تو دنیا میں تو شیر ہو رہا ہے کام تو آخرت میں وہ بھی نہیں ہے سارے ہی اللہ نے کرنا ہے سارے ہی اللہ نے کرنا ہے وہاں پھل بھی اللہ نے خود ہی اگانے ہیں وہاں پھول بھی اللہ نے خود ہی اگانے ہیں وہاں جو ہول قصور کی نعمتیں پیدا بھی خود ہی کرنی خود ہی دینی ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا اگر کسی نے بچے کی خواہش کی کہ میری بیوی کو بچہ پیدا ہو تو اللہ وہ بچہ بھی پیدا کریں گے ہاں ترمیزی کی حدیث ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اور لموں میں ہمل ٹھہرے گا لموں میں بچہ پیدا ہوگا اور لموں میں وہ بڑا ہو جائے گا بڑا ہو کے اپنی مستقل جنت میں چارے جائے گا تو وہاں تو یہ تک ہوگا تو اس لئے وہاں تو اللہ ہی کر رہے گا سب پوچھ دنیا میں تو بندہ بھی کچھ اپنا شیئر کرتا ہے کہ جس کا عجر اور سواب یہ سزا پاتا ہے آپ نے بلکل بڑا خوبصورت نقشہ کھیچ دیا جنت میں جانے کی خواہش بڑھ گئی ہے بہت خوب بہت خوبصورت